بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میورز سواد و نور میں خوش آمدید آج ہم بنا رہے ہیں ڈھابا سٹائل یا ریسٹورنٹ سٹائل بہت لذیذ قسم کی دال ماش کی دال یعنی فرائیڈ ماش کی دال کی ریسپی ہے آج کی ہماری اور جب ہم کہیں سفر پر جاتے ہیں تو ہم آمدر پر کھاتے ہیں تو آج ہم اس کو گھر میں ریڈی کریں گے تو چلیں پھر میرے ساتھ جڑے رہیے گا دیکھیں ہم کیا کیا چیز میں ڈال رہے ہیں دال ہے ہمارے پاس ماش کی یہ اور دیکھیں یہ چپٹی ہوتی ہے اس کو میں نے بھگو دیا تھا تقریباً دو گھنٹے پہلے دو گھنٹے ہو جانے کے بعد پھر ہم نے یہ پانی نکال دینا ہے اور پھر اس کو بوائل کرنا ہے تو یہ دیکھیں بوائل کرنے کے لیے ہم نے ایک پین میں رکھ دیا اور اس میں اتنا پانی ڈالا ہے کہ ہماری دال اس کے اندر بھیگ گئی ہے یعنی کہ ایک سے ڈیرڈ انچ تقریباً ڈیرڈ انچ اس کے اوپر پانی کی تیگ پانی ہے اور یہ اندر بھیگ گئی ہے اس پر یہ اب گلے کی یعنی جب یہ پکے گی ابلے گی تو اس میں جھاگ سی آنے شروع ہو جائے گی یہ دیکھیں اس طرح سے جھاگ آ رہی ہے اس میں تو یہ ہم نے نکال دینا کسی چھنی کے ذریعے کسی چمچ کے ذریعے ہم نے اس کے اوپر سے ساری جھاگ کو اتار دینا ہے اور یہ ایک بار نہیں آئے گی یہ دیکھیں ہم جب اتاریں گے یہ دوبارہ سے ایک مرتبہ آئے گی جیسے جیسے بائل آتا رہے گا تو تین بار کے بعد یہ بالکل کلیر ہو جائے گی اور پھر ہم اس کو تقریباً بیس منٹ تک بائل کریں گے اور بائل کرنے کے بعد ہماری ڈال کی یہ شکل ہوگی یہ کنڈیشن ہوگی یہ دیکھیں ہماری ما شاء اللہ ڈال بہت اچھی سے گل گئی ہے یہ دیکھیں بالکل یہ ہاتھ میں اس کو دبایا ہے تو بہت گلی بھی ماشاء اللہ مزے کیا ایسی بھی نہیں ہے کہ بہت چھپکی بھی ہو اور ایسی بھی نہیں ہے کھلی کھلی دار ہے اب ہم نے اپنے پین میں آئل لیا اس میں ہم نے فرائیڈ آنین ہم نے اس میں ڈالے ہیں تو اس کو ہم نے تقریباً ایک کپ کے قریب میرے پاس فرائیڈ آنین تھے چھوٹا کپ تھا تو اس کو ہم نے تھوڑا سی اس کا کلر سینج ہونے تک اس کو ہم نے پکانا ہے یعنی مکس کرنا ہے اور پھر اس کے بعد ہم نے اس میں لیسن اور ادرک کا پیسٹ ڈالنا ہے لیسن اور ادرک کا پیسٹ ڈالنے کے بعد اس کو ہم نے مزید فرائیڈ کرنا ہے اتنا فرائیڈ کریں گے کہ اس کی خوشبوں آنے لگ جائے اور یہ خوبصورہ سا اس کا کلر آ جائے اس کا شکل چینج ہو جائے تو یہ دیکھیں ہم فرائیڈ کر رہے ہیں اس کے اندر تو یہ جب بھی میکس ہو جائے گا تو پھر ہم اس کے اندر ڈالیں گے ٹیماتر اور پھر اس کو ہم نے ٹیماتروں کو ہم نے نرم کرنا ہے اس میں اپنے مسالے کے اندر اس کا مسالہ تیار کرنا ہے اب ہم نے تو اس طریقے سے ہم نے اس کو نرم کرنا ہے اور پھر اس کے اندر ہم نے ڈالنا ہے مسالے تو سپائسیز ہمارے کون کون سے ڈالیں گے اس کے اندر دیکھئے تو اس میں چونکہ یہ دال ہے ذرا تھوڑی پھیکی ہوتی ہے اس کو تھوڑا سپائسی بنانے کے لیے مرچیں زیادہ ہوں گی تو ڈھائی ٹیبل سپون میں نے اس میں کٹی لال مرچ ڈالی ہے ریگولر لال مرچ ہم نے نہیں ڈالی اس میں کٹی لال مرچ ڈالی ہے اور یہ ہمارے پاس ہے حلدی ایک ٹیبل سپون ہم نے حلدی اس کے اندر مکس کی اور اب اس کو ہم نے اس میں شامل کرنا ہے پکانا ہے مکس کرنا ہے تاکہ یہ مسالہ تیار ہو جائے تھوڑا سا نمک ڈالیں گے اس کے بعد تاکہ مسالے میں ٹیسٹ آجائے نمک ڈالا تقریباً ایک ٹیبل سپون کے قریب یا آپ سالٹو ٹیسٹ ڈال دیں تو اب اس کو مکس کرنے کے بعد ہم نے اس کو تھوڑا سدھم پر لگایا یہ نرم ہو چکا ہے اور اس کو ہم نے بھوننا ہے تو یہ مسالہ ہمارا بننے لگ جائے گا اس میں ہم نے ڈالنی ہے تقریباً گول میرچ جو ہوتی ہے لال جو ثابت لال میرچ اس کو بھی کہتے ہیں تو وہ ہم نے اس کے اندر ڈالنی ہے تقریباً آٹھ سے دس اور اس کو پھر بھوننا ہے اور ایک چمچ ایک ٹیبل سپون ہم نے زیرہ سفیز اس میں ڈال کے اس کو مکس کرنا ہے بہت اچھے سے یہ دیکھیں اس طرح سے ہمارا مسالہ ریڈی ہو چکا ہے ما شاء اللہ بہت زبردست خوشبو آ رہی ہے بہت زبردست کی لک ہو گئی ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے ڈال تو دال کو جب ہم اس میں ڈالیں گے تو اس کو پھر ہم نے مکس کرنا ہے اس کے اندر تاکہ سارا مسالہ جو ہے انکارپریٹ ہو جائے اس کے ساتھ یہ دیکھیں اس طرح سے اچھی طرح سے اس کو بھوننا ہے ہم نے سب کو مکس کرنا ہے اور پھر اس کے بعد اس کو ہم دقریباً دس منٹ دم پر لگائیں گے دوبارہ سے کوئی پانی نہیں ڈالنا ہم نے اس کے اندر مزید کچھ بھی نہیں ڈالنا سوائے گرم مسالے کے تو یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے اوپر نیچے کر کے پوری ڈال کو مکس کرتے چلا مکس کرنا ہے اسے اور پھر اس کے بعد ہم نے اس کو دم پر لگا دینا ہے تقریباً دس منٹ کے بعد ہم اس کا دم کھولیں گے اس میں گرم مسالہ ڈالیں گے اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ ہماری ڈال کی فائنل لک تو کتنی خوبصورت فائنل لک ہے اس کی ریسپی اچھی لگے تھمزد دیجئے گا دوستوں میں شیئر کیجئے گا سبسکرائب کریں اور دعاوں میں یاد رکھئے گا انشاءاللہ والعزیز اگلی ایک شاندار ریسپی میں پھر ملیں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ